ہلو دوستو میں ہی افاظ الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈین میڈیا جمعیت علماء ہند کے صدر و امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اترا کھنڈ کے اچارے مہامنڈ لیشور سوامی کیلاش نندگری سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں دونوں دھرم گروہوں کے درمیان کافی سارے وشیوں پر بات چیت ہوئی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملاقات میں سوامی جی نے بھائی چارے کے طور پر مولانا ارشد مدنی کو بھگوہ شال بھی اڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ اترا کھنڈی ٹوپی بھی پہنائی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج کے اس نفرتی دور میں میں الگ الگ دھرم گروہوں کا ملنا اور ایک دوسرے کو بھیڑ دینا یہ قابل تعریف ہے یہ ایک محبت کی نشانی ہے آپ سی بھائی چارے کی نشانی ہے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان دونوں دھرم گروہوں نے ملاقات کر کے آج کے اس دور میں آپ سی بھائی چارے کی ایک بےمثال نمونہ پیش کیا ہے آج کے دور میں آپ جدھر بھی اپنا نگاہ اٹھائیں چاہے وہ شوشل میڈیا ہو یا نیوز چینل ہو یا پھر چنیندہ نیتاؤں کے بھاشن ہو آپ جب اس کو دیکھیں گے سنیں گے تو یقیناً اگر آپ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ایک مہینے تک اگر آپ لگاتار اس طریقے کے چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر بھی زہر پیدا ہو جائے گا آپ بھی انسانوں سے ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے بات تو سیئے خاص طور سے نیوز چینلوں کے اندر ہندو مسلم ہندو مسلم کہہ کے ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر زہر ڈالا جا رہا ہے آپ سی بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے نازد دور میں اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ذرا سنیے مولانا عرشد مدنی نے نیوز چینلوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مہاراج سے میری ملاقات ہوئی میری گفتگو ہوئی انہوں نے مجھ کو بہت سمان دیا میں ان کا آبھاری ہماری بات چیت اس پر ہوئی ہے کہ میں یورپ میں بھی گیا ہوں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں میں امریکہ بھی گیا ہوں میں نے مہاراج جی سے یہ بات کہی کہ میں وہاں جا کر کے مجھے ہر ملک کے لوگ وہاں ملے جو پہچانے جاتے ہیں اپنی شکل و شورت سے اپنی زبان سے اپنے پہناوے سے وہ روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہیں یہ لوگ آپ کو وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں ملتے ہیں لیکن گاؤں میں نہیں ملتے اس لیے کہ وہاں روٹی روزی کے ان کے سادھن نہیں ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی دیہات کے اندر چلے جائیں وہاں آپ کو ہندو بھی ملے گا مسلمان بھی ملے گا اور اتنے زبانے سے رہتا ہوا ملے گا کہ انہیں یہ پتہ نہیں یہ کتنے سو سال سے یہاں یہ لوگ رہے رہے ہیں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے ان کی برادنیاں ایک ہیں ان کی زبان ایک ہے ان کی شکل و صورت ایک ہے ان کا رہن سہن ایک ہی طریقے کا ہے تو پھر دنیا کے اندر پھر قپرست پارٹیوں نے اور حکومتوں نے یہ بھید بھاو پیدا کر رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جس کا اپنے کسی بھی مذہب سے تھوڑا بہت بھی سنبند ہے اس کو اس کی تعاید نہیں کرنی چاہیے سوامی کا علاش نندگیری نے اس ملاقات پر جو کچھ کہا ہے وہ قابل تعریف ہے اسے آپ کو ضرور سننا چاہیے آپ کے اسکرین پر کیا کہیں گے ملدی جی کیا ہوگا تو یہ اچھا ہے دونوں دیس کے لیے ایک ہے اور ہم دیس کو آگے بڑھانے کا کاری کریں ہمارا دیس سرکشت ہے تو ہم سرکشت ہے اور ہم اپنے راست کو مجبوط کرنے کے لیے کوئی بھی پریاس کرنا ہو تو اس کو کریں گے کوئی بھی پریاس کرنا ہو تو اس کو کریں گے ہم ہمیشہ سے رہتے چلے آئیں اور ہمیشہ رہیں گے اب آپ سے کچھ سوالات ہیں آج کے اس نفرتی دور میں جہاں ہر طرف نفرتیں پروسی جا رہی ہیں ان دونوں دھرمگروہ کا آپس میں ملاقات کرنا ایک دوسرے کو بھیٹ دینا عزت دینا اور محبت کا پیغام میڈیا پر دینا نفرت کو ختم کرنے کی باتیں کہنا ان تمام چیزوں پر ان تمام باتوں پر آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کمنٹ شکسن میں ضرور دیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں